چلیں دیکھیں ہم لگا رہے ہیں تلکہ اور ڈیش آؤٹ کر چکے ہیں ہم آپ بھی کریں انجوائے اس کو نان کے ساتھ چلیں ڈالنگ میں یہ آج ہم نے بنای یہ بہت ہی زبردست سی نہاری اور آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل دیلی فوڈ سویٹ زیب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں نہاری بیو کی نہاری بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ کی آج میرے پاس مسالہ ختم ہو گیا ہے وہ میٹ جو میں نے گھر میں آپ کو بنانی سکھائی تھی تو اب میں بنا رہی ہوں یہ شان کے مسالے سے تو میں نے اس میں لیا ہے شان کا ایک ساشا جو تقریباً پچیس سے تیس گرام کا ہوتا ہے یہ میں استعمال کروں گی اور میں اس میں گھر کے بھی مسالے کچھ یوز کروں گی اس میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون گرام مسالہ ہے ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے کالا نمک لیا ہے کالی نمک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نہاری کا اور یہ آپ گوشت جو دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ہٹیوں کے ساتھ لیا ہے ایک کلو گوشت ہے یہ تو اس کی ہم بنائیں گے نہاری اور ایک ٹی سپون میں نے بھر کے لیا ہے لال پیسیوی مرچوں کا کیونکہ اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی شان کے مسالے میں تو ہم اپ بھر کے لیا ہے لہسن تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف چلے میں نے پتیلی لے لیا ہے اس میں میں نے دو کپ آئل ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو گی میں بنا سکتے ہیں بہت زبادست گی میں بھی اس کا ریزلٹ آتا ہے نہاری کا بازار والے عمومن گی میں ہی بناتے ہیں نہاری تو میں اس میں ڈالی ہوں یہ پیاس ہم اس کو اچھا سا گولڈن کریں گے بلکہ گولڈن سے بھی ذرا اچھا ڈاک کلر کریں گے اور آئل ہمیں نکالنا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا زیادہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے قوانٹیٹی کر سکتے ہیں آئل کی چلے دیکھیں بہت اچھی سی گولڈن ہو چکی ہے بلکہ ذرا اچھی ڈارک ہو گئی ہے لیکن نہاری میں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اگر آپ پیاس کو ذرا اچھا سا کر لیتے ہیں گولڈن یہ میں اس میں لیسن ڈال لی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو چلاؤں گے چلے اب میں اس پر گوشت ڈال لی ہوں کیونکہ یہ ہمارا پریس تھا گوشت جو میں نے نکالا تھا چلے دیکھیں میں گوشت ڈال چکی ہوں اور ہلکہ سے اس کو چلاؤں گی بس تاکہ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ گوشت پریس تھا تھوڑی سی اس میں نرمائی آ جائے تو ہم اس پر ڈالیں گے مسالے چلے دیکھیں گوشت کی برپ پیگل چکی ہے اور نرم بھی ہو گیا ہے چلے میں اب اس میں ڈالتی ہوں شان مسالہ سالے یہ جو پسے میں مسالے ہیں ہمارے اس میں جا رہے ہیں اور میں اس کو تھوڑی سی بنائی کر کے اس کا آئل سیپٹ کر لوں گی کیونکہ اس سے جو ہے نا بعد میں جب ہم تری ڈالتے ہیں تو بہت اچھی لکاتی ہے اٹھا ڈالنے کے بعد سارا آئل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اندر ہی اندر مکس ہو جاتا ہے ہم اچھا سا اس کو بھونیں گے تاکہ آئل ہمارا خوب اچھے سے کلر کا ہو جائے اور میں اس میں کچھ مسالے خوشک بھی یوز کروں گی جس میں میں لے رہی ہوں دو تیز پاتھ ہیں اور ون ٹی سپون بھر کے میں نے صاف لی ہے ایک پیپلی ہے یہ میں نے کیونکہ خوشبو اس سے بہت زبردست آتی ہے خوشبو کے لیے میں مسالے ڈالوں گی اس میں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بازار جیسی نہاری آپ نے کیسے تیار کرنی ہے مزیدار چٹ پٹی سی چلی دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور میں اس کی بنائی کر رہی ہوں کیونکہ بنائی کرنے سے بہت اچھا سا آئل اوپر آ جائے گا تو ہم اس آئل کو سپٹ کر لیں گے سائٹ کر دوں گی آپ گھر کے مسالے کی بھی ریشت کی دیکھ سکتے ہیں آج میں نے پھر آپ کو بتایا گیا آج میرے پاس مسالہ ختم ہو گیا تھا مجھے تیار کرنی تھی تو یہ میں نے شان کا مسالہ مانگایا ہے جس سے میں نہاری تیار کر رہی ہوں چلے بس اب نکالتے ہیں سا آئل چلے آئل آ چکا ہے اچھا سا اور اب بس میں اس ڈش میں نکالوں گی آئل اور اس کو سپریٹ کر لوں گی تاکہ جب ہم ڈش آؤٹ کریں اپنی ڈش تو بہت اچھا سا ہمارا راغن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہو اس میں ڈالنے کے لئے یہ دیکھیں کتنے پیاری کلر کا آئل نکال آیا ہے بس ہم اس کو رکھتے ہیں اور اس پہ باقی کی آپ کو تیاری کر کے دکھاتے ہیں چلے میں اس میں تھوڑا سا یعنی تھوڑا سے مقصد ایک سے ڈیل لیٹر میں پانی ڈالیں ہوں تاکہ یہ کہ گوشت ہمارا ہاپ ڈن ہو جائے فلڈن نہیں کرنا ہمیں ہم ہاپ ڈن کریں گے پھر ہم اس کے بعد اس میں آٹھا ڈالیں گے اور یہ بوٹیاں بھی تھوڑی سی بڑی ہیں یعنی نورمل بوٹیوں سے کیونکہ میں نے تھوڑی سی بڑی رکھوائی تھی یہ نہاری کی بوٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں نہاری کی بڑی بڑی سی بوٹیاں تو ہم اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے میں ہماری یہ نہاری تیار ہوگی جب تک آپ اچھا سا لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اپنے فیبلی میمبرز میں شیئر کریں جب تک ہماری نہاری کا گوشت ڈن ہو رہا ہے 50% تو ہم اس کے لئے گھول لیتے ہیں ایک میدے کا گھول جس میں میں ڈالوں گی میدہ اور آٹا تو تقریباً ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے بلکل بزار والوں کی لک آنے کے لئے کیونکہ زیادہ تر بزار والے جو ہیں میں وہ میدے کا یوز کرتے ہیں ایک کپ میدہ لے رہی ہوں میں اور یہ 3-4 کپ میں نے آٹا لیا ہے آپ اپنے نہاری کے quantity کے حساب سے آٹا اور میدہ لے سکتے ہیں اور میں اس میں پہلے ڈالوں گی آٹے سے پہلے یہ ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر ہے جتنے بھی دیلی کے بہت چیئے ہیں وہ ضرور ٹیمارٹروں کا یوز کرتے ہیں بہت ہی اچھا اس سے ٹیسٹ آتا ہے نہاری میں جب تک آپ کو گھول کے دکھاتے ہوں چلیئے تھوڑا سا پتلا پتلا سا ہمیں میدہ اور آٹا مکس کر کے گھول لے رہیں تاکہ ہماری نہاری بہت ہی اچھی زبردست سے زائقیدار تیار ہو بلکل بزار والا لوگ آئے لوگ کہیں گے کہ آپ نے بزار سے مانگا کے شاید دعوت میں رکھی ہے تو آپ سے ریسی پی بھی ضرور پوچھیں گے کہ کیسے بنائی بہت ہی زبردست آپ کی نہاری تیار ہونے والی ہے چلیئے اب چلیئے نہاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تقریبا ہماری 50% جو ہے گوشت ڈن ہو چکا ہے اور میں اس میں ڈالیوں ٹیمارٹر پہلے ہم ٹیمارٹر ڈال کے چلائیں گے اس کو اچھا سا چلیئے دیکھیں 50% ہو چکا ہے باقی 50% جو ہے ہمیں آٹے کے ساتھ کرنا ہے تو میں اس میں ڈالی ہوں آٹا اور آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے اس میں گریوی ہے کیونکہ ہم گریوی کے ساتھ ہی اس میں آٹا ڈالیں گے تاکہ ہمارا آٹا جاتے کے ساتھ ہی لگنا جائے یا چھپکنا جائے تو ہم جو ہم نے گھول کے رکھا ہے اس میں بلکل بھی لمز نہیں ہونے چاہیے چلی دیکھیں میں تھوڑا سا ڈال چکی ہوں تھوڑا اور ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھ رہا ہوں گے کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے نہاری کا بلکل اصل ہا رہا ہے جیسے بازار والوں کی نہاری ہے چلی دیکھیں سارا آٹا جا چکا ہے اس کے اندر اور بس اب یہ جو ہم نے مسالے پی سے تھے میں نے اس میں تیسپات اور پیپلی اور سوف لی تھی اور ہاف ٹی سپون میں نے سوٹ بھی لی ہے اس کے اندر اور مکس کر کے بس ہم اس کو ڈالیں گے اور یہ جو میں نے ٹیمارٹر ڈالی ہیں یہ بھی بہت اچھے سے گل جائیں گے جب تک ہمارا آٹا پکے گا کیونکہ تقریبا آٹا پکنے کا پروسس بھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا اس کے اندر آپ کو بتائیں نہاری جتنی پکتی ہے اتنی ہی زبردست اس کا فلیور نکل کے آتا ہے تو خوشبو کے لیے یہ مسالہ بہت ہی زبردست آپ کو خوشبو دے گا نہاری کی بلکل بزار والوں جیسی چلی میں اس کو ڈال کے مکس کر کے اور اس کو تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک پکاؤں گی جب تک آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے چلی میں اس کو کور کر کے پکاتی ہوں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پھر ملتی ہوں آپ سے جب کلکل گوشت ڈن ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری جو نہاری تھی وہ بہت اچھی سی تیار ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں آپ کتنا پیارا آیا ہے اس میں آئل بھی بہت اچھا آ رہا ہے جو رہ گیا تھا تھوڑا سا اور اب میں اس کو آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑی گاڑی رکھنی ہے یا پتلی رکھنی ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس کا گوشت بھی بہت اچھا سا ٹینڈر ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے ناری کا گوشت ذرا اچھا ہی گلا ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں گل جائے کہ بلکل بوٹیاں جو ہیں وہ نہاری کے اندر گھولی جائے تو اس کنسسٹینسی میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں چلیں اب ہم کر رہے ہیں نہاری کو ڈش آؤٹ اور آپ اس کی لوگ دیکھ چکے ہوں گے میں اس پہ لگاؤں گی بٹر کا تڑکا اگر آپ چاہیں تو گی کا بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نکالیا بہت زبردست سی آپ کو لگ رہی ہوگی ماشاء اللہ سے چلیں دیکھیں ہم لگا رہے ہیں تڑکا اور ڈش آؤٹ کر چکے ہیں ہم آپ بھی کریں انجوائے اس کو نان کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ ہم بھی کرنے جا رہے ہیں اس کو انجوائے بہت ہی زبردست سی ناری بہت خوشبوتا ہے چلیں پھر ملوں گے انشاءاللہ اسی طرح کسی اچھی اور نئی رسیپی کے ساتھ اپنی موسٹ کے دیجئے اجازت اللہ حافظ